پھر یہ میت اور یہ روح کلام بھی کرتی ہے بخاری میں حضرت ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایت سے حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جب ایک نیکوکار ایک نیکوکار شخص کی میت کو لوگ اپنے کندے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں نیکوکار کی میت ہے نا اس کو لوگ جب اپنے کندے پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جا رہے ہوتے ہیں تو حدیث بتاتی ہے کہ یہ روح چیخ چیخ کے پکارتی ہے مجھے جلدی میری عبدی قیامگاہ کی طرف لے جاؤ اس نے دیکھ لیا اس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے اس کی کتنی عزت کی جا رہی ہے اس کو کتنا اکرام دیا جا رہا ہے کتنی اس کی فضیلت دکھائی جا رہی ہے وہ کہتی ہے جلدی جلدی مجھے میری قبر میں پہنچاؤ میرے ٹھکانے میں پہنچاؤ اور حدیث بتاتی ہے کہ جب ایک گناہگار پاسک فاجر کو لوگ اس کی میت کو اپنے کندوں پر اٹھا کر اس کی قبر کی طرف لے جاتے ہیں تو یہ روح چیخ چیخ کے کہتی ہے خدا رہا مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ خدا رہا مجھے میری قبر میں نہ پہنچاؤ وہ دیکھ چکی ہے جیسے آج ہی آپ نے قرآن میں پڑھا کچھ چیرے اس دن اداس ہوں گے ان کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ کمر توڑ بڑھتا ہونے والا ہے فاق کے روح کمر توڑ بڑھتا ہونے والا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آواز جو دو صاحب اختیار مخلوقات ہیں جن کے لیے غیب رکھا گیا ہے یہ آواز جنہوں انس کے علاوہ باقی تمام دنیا کی مخلوق سنتی ہیں اللہ 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 اللہ